بہت سارے سوال آپ نے پوچھ لیے ایک بات نہ کو بتا دوں میں نے اپنے پہلی جو سپیش سے فلور افت ہاؤس میں نے بجٹ میں کی تھی اور میں نے یہی کہا تھا کہ اس بجٹ کے دوران جتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے مجھے اسے تکلیف ہو رہی ہے اور وہی ہوا جو میں نے بجٹ یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے وہی ہوا کہ عوام کو لوگ نے برباد کر دیا بجٹ کے بعد آج پھر وہی کام ہوا ہے اس قرآن کے نیچے کھڑے ہو کے لاؤ منسٹر اور یہ جو ہے ہمیشہ ان کا جو حادثاتی چور نہیں ہے کیا نام ہے اس کا خواج آصف اس نے اتنا جھوٹ بولا اتنا جھوٹ بولا کہ ہمارا دل خراب ہونے لگا کہ تو ہم بے اکوف بنا رہو کے عوام کو بنا رہے ہیں جی پچیس روڈ کی عوام کے لکھئے ہیں اچھا یہ جو آپ حیبی ایس کورپرس کی طاقت لینا چاہتے ہیں ہائی کورٹ سے یہ آپ جو جج بدلنا چاہ رہے ہیں ہائی کورٹ کے کہ کیا پی والا بلوچستان میں جائے گا بلوچستان میں جائے گا کیوں جائے گا آپ لوگ مطلب عدالت کے ہاتھ پیر توڑ رہے ہو ایک دفعہ عدالت گئی پولیس پہ گئی پولیس کے بھائی اس کے بعد رہتا کہ اگر پولیس چلی گئی پھر ائر فورس سے نیوی اور فوج ہیں یہ جو ان کو آرڈر دیتا ہے یہ کام کرنے کے اللہ ان کو عقل دے اللہ ان کو ذہن دے اللہ ان بس بولنے کے لئے پورے ہیں ٹویٹ کرلو جی سوشل میڈیا کرلو جی پریس کانفرنس کرلو لیکن یہ عقل نہیں ہے کہ وطن کے لئے کیا کرنا ہے تین دن ہم یہاں بیٹھے رہے ہیں اس بل کے لئے ساترڈے سنڈے منڈے یہ تیسنا ہفتہ ختم ہو گیا ہمارے سیشن کے چوتھا ہفتہ سٹارٹ ہو گیا ساڑھے چھے کروڑ روپیر ڈیلی لگتا ہے اس سیشن کا کیا کیا ہم نے بھیک اس کی بھیک اس کی بھیک اس کی بھیک اس کی ہمارے بندے اٹھا لیے گئے پانچ ہمارے امنیز ابھی بھی غائب ہے سنے کہ پنجاب ہاؤس میں ان کو اسیل کیا ہوا ہے طریقہ یہ تھا یہ کوئی مطلب پہلے بلوچستان میں پاٹا فاٹا میں ساؤتھ پنجاب میں ناردن سندھ میں اے جے کے اور جی بی میں لوگ غائب ہو جاتے تھے ستارہ ستارہ سال لوگ نہیں ملتے تھے ان کی قبریں مائنڈ رو رہی ہوتی کہ قبر تو دکھا دو کوئی دعا تو بچے کے لئے کر لیں اب نیشنل اسیملی سے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں خدا کا خوف کر یہ سپیکر نہ ہوتا اس اسیمبلی پہ اٹاک ہو جاتا کہ آپ کر کیا رہے ہیں جو جو رشتہ دار آ رہے تھے وہ اتنے جلے ہوئے تھے سلوٹ ہے ان کو آیا صادق صاحب کو انہوں نے جس طرح جمہوریت کا ساتھ دیا جس طریقے سے انہوں نے عزت رکھی ہے لاج رکھی ہے اس اسیمبلی کی وانا قسم خدا کی کسی نیا نہیں بچنا تھا جتنا لوگ غصے میں تھے یہ مجھے بتا دیں جس میں شرم سے مر چکے جو لوگ یہ زیاء الحق یہ مشرف یہ کیا نام اس کا جو سیجے تھا بھٹو صاحب کو شہید کیا بی بی کو شہید کیا اور یہ اسی کے تھلے لگ گئے خدا کا خوف کرو اللہ کا خوف کو ہونا چاہیے لوگوں کو بک دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ملک ہم خراب نہیں ہونے دے رہے ہیں یہ ہمارا ملک ہے یہ پچیس ٹوڑ عوام کا ملک ہے اور یہ جو جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم ڈیفیٹ مات دے کے رہیں گے دیکھیں ہمارے ابھی بھی دو ایمینیس کو انہوں نے بیل نہیں دی ہے زبیر صاحب کو اور ایک اور کو آپ مجھے پتائیں اس کا گناہ کیا تھا یہ لوگ مجھے تو شک ہے کہ بائیس تک یہ اور جتنوں کوٹ آ سکتے اٹھائیں گے گھروں سے بھی اٹھائیں گے کیونکہ ان کو اتنا خوف لگا ہوا ہے اتنی جارنگ کی نکلی دی ہے سنگ جانی کی جلسے کے بعد یہ کوئی نہ کوئی بہانے سے کوشش کریں گے یا ڈیلے ہو یا پرمیشن نہ ملے یا وہاں پانی ڈال دیں گے رات کو کچھ نہ کچھ یہ کریں گے یہ اچھے لوگ نہیں اللہ معافی دے بہت برے لوگ ہیں شاندانہ صاحبہ یہ بتائیے گا جو کانسٹیوشنل امیٹمنٹ آ رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کی کتنے امینیز آپ سے رابطے میں نہیں بھائی ایک کانسٹیوشنل امیٹمنٹ ہونا تو بات کرو چھپن آ رہی ہیں چھپن کانسٹیوشنل امیٹمنٹ مولانا فضل الرئیمان نے ایک بات ان سے کہی کہ اگر آپ نے آئینی کاغذ بدلنا ہے آپ کو اتنی جلدی کہا کہ چوبیس گھنٹی میں آئین کو بدلنا ہے ستر تر سال میں تو نہیں بدلا ابھی آپ کو یاد آگیا ہے رہ گی ہمارے پانچ امینیز بالکل غائب ہیں کچھ تو باہر ہے شکر الحمدللہ وہ بچے میں ہیں لیکن جو پاکستان میں ہیں ان کو انہوں نے کابو کیا وائے اور رکھا وائے پنجاب ہاؤس میں ان کو شرم آنی چاہیے پہلے سندھ ہاؤس لوگوں کو لے کے گئے پنجاب ہاؤس لے کے گئے یہ کوئی طریقہ ہے کسی کی بیٹی کو لے گئے ساد اللہ کو بولا کہاں بیٹی لے جاؤ اور جاؤ ووڑ تو نون اور پیپل کے حق میں یہ کوئی طریقہ بٹ ٹونٹ واری انہوں نے لوگوں کو اتنا سخت کر دیا ہم سارے بڑے مامی ڈیڈی تھے یہ قید اور سوگتے یا ظلم بلوچستان یا جو میں آپ کو بتایا پس ماندر علاقے تھے انہوں نے یہ تکالیفیں دیکھی تھی